بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدا عدیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں موجود ہوں پشاور پریس کلب میں اور غزہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں دنیا بھر میں غزہ کی صورتحال کے حوالے سے مزمتیں جاری ہیں اور مزمتی بیانات کا سلسلہ جو ہے وہ رک نہیں رہا امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں ملک بھر میں بھی پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی مختلف جو فلاحی تنظیمیں ہیں جو امدادی ادارے ہیں وہ امدادی سامان بھی کٹا کر رہی ہیں اور غزہ کے جو مظلوم مسلمان ہیں خصوصا خواتین اور بچے ان تک یہ امداد پہنچانے کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن اس حوالے سے سر افیرست ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ پشاور پریس کلب میں موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی صدر پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمن صاحب اور ہمارے ساتھ خیبر پختنخواہ خدمت فاؤنڈیشن کے صدر خالد بکاس صاحب بھی موجود ہیں پہلے ہم خالد صاحب سے بات کر لیتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ میں کتنی امدادی کٹی ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ آپ پر مرکزی تنظیم کے حوالے کر دیتے ہیں توڑا سا اگر ان ساری امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی بتا دیں اور لوگوں کا اس حوالے سے جذبہ کیا ہے شکریہ فیدادیل صاحب ساتھ اکتوبر کے بعد ہی پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ خیبر پختنخواہ کے عوام نے بھی غزہ کے مسلمانوں اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یک جہتی اور اس کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے اپنا اکتاون یہاں سے جو الخدمت کی فلائی سرگرمی جاری تھی غزہ کے اندر اس کا حصہ بنتے ہوئے کچھ پہلے اور ابھی آج کے دن ہم نے دس کروڑ کا ایک چک مرکزی الخدمت کہ صدر پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کو پیش کیا تو یہ ایک اہمہ پہلو سرگرمیوں کا ایک کام ہے وہاں پر جو ہو رہا ہے جس میں خوراک پہنچانا بھی ہے عدویات پہنچانا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے کام جو ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے لیکن خصوصی طور پر میں خیبر پختنخواہ کے عوام کا مشکور شکر ازار ہوں کہ اس ایک مہینے میں اس نے ہمارے ساتھ اتنا اس سے بڑھ کر تعاون کی اور مزید ازلا سے بھی جہاں پر ہم نے امدادی کیمپ یا تعاون لوگوں سے ڈیمانڈ کی مطالبہ کیا لوگوں نے بڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اس غیور پختون خطے نے بھی فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے امتاعت کا سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے اور مزید بھی کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ تو ایک کلچر بھی ہے کہ خواتین اپنے زیورات بھی دے دیتی ہیں پرانے کپڑے بھی دے دیتی ہیں جب اس طرح کی کوئی آفت ہو کوئی بہران ہو تو کس صورت میں انداد زیادہ آ رہی ہے انکائنڈ تو ہم یہاں سے نہیں لے رہے فلال اس کی وجہ یہ کہ کپڑے ہو رہاں تک پہنچانی فلال نگت ہی جو ہماری مختلف ایک آن لائن اور جو ہم نے مختلف کیمپس پورے خبر پختنخواہ کے پینتیس ڈسٹرکٹ میں لگائے وہاں پر جو ابھی اوصول ہم نے کیے وہ دس کروڑ لیکن اس کے علاوہ بھی پانچ سے دس کروڑ پائپلائن میں جو سلسلہ جاری ہے تو لوگوں نے گزشتہ جتنے بھی یہاں پر ڈیزاسٹر رہے ان میں سب سے بڑھ کر یہ نہیں ہمارے خیبر پختنخواہ کیونکہ خود آفت زدہ رہے لیکن اگر مجموعی آٹھ دس پندرہ سالوں کا ہم تجزیہ کرے تو اس موقع پر خیبر پختنخواہ کے آوانے بلٹ چڑھ کر تعاون کیا ہے اور مزید بھی تعاون کر رہے ہیں اور یہ تعاون ہم مرکزی الخدمت کو پہنچا رہے ہیں وہ آگے غزہ تک یہ سامان کا اور اب سامان بھی شروع ہو چکا ہے انڈی ایم اے کے ذریعے سے اور دیگر راستوں کے ذریعے سے تو نکت صورت میں بھی اور سامان کی صورت میں بھی اور جو الخدمت کی پلیننگ ہے جو ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے فیل ہسپیٹل کا یتیم بچوں کی کفالت کا ساتھ ساتھ خوراک کی فراہمی کا اور تعمیر کا ریہیبیلیٹیشن کا اور آگے گھروں کی تعمیر کا کوئی سلسلہ ہوئے تو اس میں بھی تو یہ سوام انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا مختصر سوال کہ جو افغان مہاجرین جا رہے ہیں افغانستان ان کی امداد بھی ہو رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے جی بلکل اچھا کہ آپ نے وصمت حوالے سے پوچھا وہ بھی آپ کے علم میں آپ کی میڈیا نے بھی دیکھ بھی لے کہ لنڈی کوتل ترخم بارڈر پر بھی ہمارا آج ابھی تک کیمپ لگا ہوا ہے میڈیکل کیمپ بھی ہے اور تین وقت وہاں پر اگر کچھ لوگ دنوں کے حساب سے رہے رہے یا روزانہ جاتے تو صبح کا ناشتہ بھی خوراک دوپہر کو بھی اور رات کا کانہ بھی اور ساتھ ساتھ شلٹر اور گرم بستروں کی فراہمی کا بھی کام جاری ہے میں بھی جنوبی وزیرستان کی طرف وہاں بھی ہم نے کیمپ لگایا تو جانے کہ جتنے بھی بارڈر کے راستے وہاں پر الخدمت لوگوں کو جاتے ہوئے ان کی مدد بھی کر رہی ہے اور یہاں سے ایک اچھا میسیج بھی ان کو جا رہا ہے ان کا ساتھ تا ان کا سلسلہ اب بھی جاری ہے ڈوکر صاحب جو ایک سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بر سے امداد جاری ہے براہ راست غزہ یہ امداد پہنچ رہی ہے فلسطین پہنچ رہی ہے اور پھر راستے میں جو مشکلات ہیں اس حوالے سے ذرا بتائیے گا ضرور جزاک اللہ خیر دیکھیں میں کئی دہائیوں سے اس ریلیف کے کام سے منسلک ہوں پاکستان کے علاوہ کئی دیگر ممالک میں جس میں وانستان بھی ہے سودان بھی ہے سومالیا ہے افریقہ کے کچھ ممالک ہیں روہنگی ہے ان میں ہم کام کرتے رہے لیکن میں اپنی زندگی کا سب سے مشکل ایریا اس کو سمجھتا ہوں جہاں آج کل ہم کام کرے انتہائی زیادہ مشکلات ہیں مکمل کارڈون اور مکمل پابندیاں اس میں جا کر کام کرنا یہ بہت مشکل مرلا تھا لیکن الحمدللہ عوام کی طرف سے بھرپور تعاون کی وجہ سے ان کا جو اعتماد ہم پہ تھا اس نے ہمیں حمد دی کہ ہم نے اگلے دن سے یہ کام کا آغاز کیا اور وہاں پہ جو انٹرنیشنل انجیوز خود فیزیکلی موجود تھیں اور ہماری پہلے بھی پارٹنر تھیں ان سے ہم کام کرتے تھے وہاں پہ فوری طور پہ ہم نے کام کا آغاز کیا جس میں ہارٹ میلز پہنچانا لوگوں کو پانی پہنچانا ادویہ پہنچانا کمبل اور دیگر اشاہ پہنچانا یہ آٹھ اکتوبر سے ہم نے شروع کر دیا تھا اور یہ کام اب تک جاری ہے اس کے بعد ہمارے نائب صدر بھی وہاں پہنچے مصر میں ہماری ٹیم پہنچی اور وہاں پہ جو دیگر انجیوز اور ایجپشن ریڈ کریسنٹ جو یہ کام کر رہے تھے ان کے ساتھ اور پھر پاکستان امبیسی جو وہاں پہ موجود ہے ان کے تعاون سے ہم نے روٹس بنائے اور ہم نے ان سے معایدات کیے اور اب ہمارا بیشمار سمان ان کے ذریعے جا رہا ہے اندر اس کے علاوہ پاکستان کی حکومت نے ہم سے خود رابطہ کیا اور انڈی ایم اے کی طرف سے ہمیں آفر ہوئی کہ وہ سمان بھیجنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں تو ایک تیارے کا سمان جو کہ نووے ٹن بنتا ہے نووے ہزار کلو گرام یہ سمان ایک کارگو بوئنگ سیمن فور سیمن کے ذریعے پچھلے ہفتہ دس دن ہو گئے ہیں اس کو ہم نے پاکستان سے بجوایا جو الاریش ائرپورٹ پہ اترا اور وہاں پہ ایجپشن ریڈ کرسنٹ نے وصول کیا اور ہمارے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے یہ سمان وہاں سے غزہ بجوا دیا گیا انفرچنٹلی اس سارے سمان کو بجوانے کا جو طریقہ کہا رہا ہے وہ اتنا پہچیدہ اتنا تکلیف دے اور اتنا افسوسناک ہے کہ یہ سارا سمان ٹرکوں پہ لوڈ ہو کے پھر دوبارہ اسرائیل جاتا ہے جو اس کی بیک پہ ہے غزہ کے وہاں پہ ان کو ان لوڈ کر کے وہاں پہ ساری چیکنگ ہوتی ہے دوبارہ ری لوڈ ہوتا ہے اور پھر وہ ٹرک رفا بارڈر سے کراس کرتے ہیں اور پھر پلسٹینین ریڈ کرسنٹ کو اور ساتھ انروہ جو کہ یو این کی بارڈی ہے ان کے حوالے کیے جاتے ہیں راستے میں روکے تو نہیں جاتے یہ ٹرک نہیں یہ سپیشلی الاؤڈ انہوں نے کیا ہے وہ سارا پروسس کرتے ہیں اب اس میں دیکھیا کہ غزہ کے لوگوں کی روزانہ کی ضروریات پانچ سو ٹرک سامان ہے جبکہ ان چالیس دنوں میں کوئی ہزار سے پندرہ سو کے قریب ٹرک گئے ہیں یعنی تین دو سے تین دنوں کی جو ضروریات ہیں ان چالیس دنوں میں گئی ہیں اور اب اس وقت کوئی سو ٹرک روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً جا رہے ہیں ہم سے جو بند پڑھ رہا ہے وہ ہم لگے ہوئے ہیں ابھی ایک تیارہ انشاءاللہ روانہ کریں گے دوبارہ اسلام آباد سے اور وہاں سے سمندری راستے سے کراچی سے درجنوں کنٹینرز ہم تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم بھیجیں گے اس کے علاوہ ہیلتھ کا جو مسئلہ ہے وہاں پہ بہت سویر ہے آپ کو پتہ ہے تقریباً سارے اسطال تباہ ہو چکے ہیں سو سے زیادہ تو ڈاکٹرز ان کے شہد ہو چکے ہیں اور ان کی جتنے بھی میڈیکل فسیلیٹیز ہیں وہ سب خراب ہو چکی ہیں اگر ہمیں اجازت ملی وہاں اندر جا کے کام کرنے کی کسی موقع پر بھی تو ہمارے تین ہزار سے زائد پاکستانی سینئر ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہمارے ساتھ والنٹریلی ریجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس فیرستیں بنی ہوئی ہیں ہم انشاءاللہ ان کو بجوائیں گے اور اگر اندر جانے کی اجازت نہ ملے تو ہم نے خود مصر کی حکومت سے او آئی سی سے اور فیما کے ذریعے اور مالیشیا کے پرائم نیسٹر بھی ہے اس میں انٹریسٹ لے رہے ہیں ہم ایک فیلڈ ہاسپیٹل بنائیں گے غزہ کے پاس سینائی میں جہاں پہ ہم لوگوں کی یہ خدمت کر سکیں گے اس فیلڈ ہسپیٹال کے لیے ساری لوجسٹک اور ساری اس کو جو بنانا اور خریدنا ہے یہ ہم ترکی سے کر رہے ہیں اور وہاں پہنچا کے وہاں پہ انسٹال کرنے کے بعد یہاں پاکستان سے ڈاکٹرز جائیں گے یہ ایک انٹرنیشنل ایکٹیویٹی ہوگی لیکن یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں مصر کی حکومت وہاں پہ اجازت دے اس کی ہم نے تیاری ساری کر لی ہے اجازت ملی تو کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بھی جو ہم کر سکتے ہوں اس کو نہیں چھوڑے مثلا ہم دس ایمبولنسز تیار کر رہے ہیں قولٹی ایمبولنسز فولی ایکیوٹ وہ انشاءاللہ ہم بجوائیں گے اسی ریٹ کریسنٹ کے ذریعے اس کے علاوہ وہاں کے جتامہ کی انشاءاللہ کفالت کا بندوبست کریں گے جس طریقے سے بھی ہمیں اجازت دے گی اس کی کفالت کریں گے وہ کفالت کا جو انتظام ہوگا وہ مصر کے اندر ہوگا وہ آل ڈیپینٹس کے بھی ہمیں پرمیشنز کیا ملتی ہیں اگر ایسے حالات بنتے ہیں کہ خود غزہ میں ہم جا سکیں اور پاکستان بھی لا سکتے ہیں اور اگر کوئی بھی اجازت نہ ملے صرف وہاں پر فنانشل ایٹ کرنی پڑے کہ ان بچوں کی کفالت ہو سکے تو وہ بھی کریں گے جو میکنزم بھی بن سکا وہ ہم ضرور کریں گے اس کے علاوہ فلسطینی طلبہ پاکستان کے اندر پڑتے ہیں یہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے لیکن ان کے رابطے اپنے فیملی سے کٹ چکے ہیں تو ان کی کفالت کا بھی ہم نے انتظام کرنے کا فیصلہ کی ہے اور لسٹیں بن رہی ہیں انشاءاللہ ان کو تعلیمی سہولتیں ہم یہاں پاکستان صرف قیام و تعام نہیں ہوگا تعلیمی سہولیات بھی ہوں جی جی جو لوگ یہاں پہلے سے موجود ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن اب فنانشل پرابلم کا شکار ہیں اس کرائیسز کی وجہ سے ہم اس کو دور کریں وہ پہلی کیپ جو گئی اڈوک صاحب مشتاق احمد خان صاحب کی سربراہی میں غالب بن گئی یہ تو بنائی طور پر یہاں سے ہم نے ان ڈی ایم ایک اتھرو بیجا ایک تیارہ مشتاق صاحب تو اپنے طور پر گئے ہوئے تھے وہاں پہ موجود تھے تو جس وقت وہ سامان پہنچا ہے تو وہ بھی وہاں موجود تھے اب تک آپ نے بتایا کہ اتنا سامان آپ نے وہ تو بتا دیا کیش میں کتنا امداد جو ہے وہ کتنی امداد جمع ہوئی ہے اہل پاکستان کی طرح سے جی کمیٹمنٹ کے علاوہ جو پیسے ہم تک آ چکے ہیں وہ دو عرب روپے سے زائد ہیں اور مزید بھی اتنا ہیں لوگ دینا چاہتے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں ہمیں پروجیکٹس مانگ رہے ہیں بھی کیا کہ کچھ بڑے ڈونرز جو ہیں وہ پروجیکٹس مانگتے ہیں جس طرح ہم ایمبلنس بتائیں گے کہ دس ایمبلنس جانی ہے اس پر اتنا خرچہ آنا ہے تو وہ ڈونرز ہمیں مل جائیں گے اسی طرح اگر فیلڈ ہسپیٹل ہمارا اسٹیبلش ہوتا ہے تو اس کے علاقہ سے ڈونر ہمیں ملیں گے پیسے ہمارے پاس آ بھی رہے ہیں لیکن ان خاص پروجیکٹس کے لیے بڑے ڈونرز ہمیشہ تیار رہتے ہیں وہ جب فیزیبلیٹی بھی دکھاتے ہیں ان کو بقاعدہ پروجیکٹ دکھاتے ہیں تو اس کے پیسے وہ دیتے ہیں مختلف حکومتوں کی آپ نے بات کی کہ اگر اجازت ملی تو جو فلسطینی عہددار ہیں یا جو وہاں پہ تنظیم سرگرم ہیں جیسے مثال کے طور پر حماس تو ان کے حدیداروں سے ان کی قیادت کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ ہے دیکھیں حماس کی قیادت تو اس طرح برسر عام نہیں ہے نا سامنے البتہ جو فلسطین اتھارٹی ہے اس کا وزیرعظم بھی ہے اور اس کے ایمبیسیڈر بھی ہیں پاکستان میں جو پاکستان کے ایمبیسیڈر ہیں جب ہم نے تیارہ یہاں سے روانہ کیا وہ خود موجود تھے میرے ساتھ کھڑے تھے جہاں سے سامان ان کی موجودگی میں ہم نے بجوائے ایک چیز میں یہاں پہ اور بتاؤں جو کہ پاکستان کے عوام کے لیے خوشی کا باعث ہوگی ابھی ریسنٹلی ایجپشن ریڈ کریسنڈ نے ایک فیرس جاری کی ہے کہ کن کن ممالک سے کتنے کتنے ٹن سامان ان کو آیا ہے چھبیس ممالک کے انہوں نے نام دیئے ہر ایک کے آگے اماؤنٹ لکھی ہے کہ کتنا انہوں نے سامان بھیجائے مقدار لکھی ہے چھبیس میں چھٹا نمبر بنتا ہے بقیہ بیس ممالک جو ہیں وہ نیچے ہیں تو اس ایک سو چھانوے ٹن میں نوے ٹن الخدمت کا شامل ہے تو ہم نے فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے پاکستان کا نام بھی اس میں روشن کی بہت شکریہ ناظرین آپ نے پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمن صاحب اور خالد وقاس صاحب کی باتیں سنی یہ بات احساس کی ہوتی ہے اور جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جو امدادی ادارے ہیں جو ممالک ہیں ان میں پاکستان وہ سرفہرس جو دس ممالک ہیں ان میں آتا ہے یہ پاکستانیوں کے لیے بھی فخر کی بات ہے اور غزہ کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے تو کم از کم اگر وہاں جائے نہیں جا سکتا وہاں پر فیزیکلی نہیں جائے جا سکتا امداد نہیں پہنچائے جا سکتی تو الخدمت فاؤنڈیشن جیسے ادارے موجود ہیں جن کے ذریعے بہت سارا امداد ایسے مظلوم مسلمانوں کی کی جا سکتی ہے بہت شکریہ